اسلام علیکم میری یوٹیوب فرمی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب دو خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ والا سیمپل ایزی اور آسان خوبصورت سار دیزائن بنانا سکھاؤں گی اپنے بچوں کو بنا کے دیں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں نہ آپ کو پٹیاں بنانے کی ضرورت ہے نہ کچھ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرا کرتا ہے جس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور میں نے یہ رف بکرم لے لی ہے جس کو لیڈیز بکرم بھی بولتے ہیں تو یہ میں نے اچھے سے آئرن کر کے چپکا لی ہے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو اوپر آپ جو نشان دیکھ رہے ہیں یہ نشان میں نے اس لئے لگایا کہ اوپر ہمارا گلے کا نشان آنا ہے اور ایک نشان میں لگاؤں گی نیچے آپ کو ڈیزائن جتنا لمبا جاہیے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں جدر ہماری پھٹی ہے اس سے تھوڑا سا نیچے ایک نشان لگاؤں گی ابھی یہ نشان لگیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کس طرح لگنے ہیں تو میں نے جہاں ہماری بیچ میں پھٹی ہوتی ہے اس کے دونوں اطراف میں میں نے دو دو انچ کا غائب دے کے نشان لگایا ہے تقریباً بیچ والا ہمارا جو نشان ہے یہ چار انچوں کا ہوگا تو آپ چاہے تو یہ انچ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے یہ نشان لگانے کے بعد یہاں سے گلائی کر لی ہے یہ تھوڑا سوپر جو نشان نظر آ رہا ہے یہاں تک میری ہوگی پھٹی میں یہاں پھٹی لگاؤں گا مگزی لگاؤں گا تو میں نے یہاں پر مگزی ہی لگاؤں گی تو پھٹیوں سے آج ہم جان چھوڑا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ پھٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو اس طرح سے پھٹی بھی لگے گی اور یہ مگزی بھی تو یہ نشان میں نے گلائی میں لگا کے درمیان میں نے نشان اس لیے لگایا تاکہ آپ کو سمجھائے کہ بیچ میں ہماری پھٹی یا مگزی آنی ہے تو آپ چاہیں تو یہ جو گائب ہے یہاں پہ پھٹی بھی لگا سکتے ہیں یا مگزی بھی کوئی مسئلہ نہیں تو اب یہ جو نشان میں نے لگایا ہے اس کے اوپر میں لگاؤں گی سلائی تو یہ چمک والا داگہ ہے ریڈ تو عام نلکیوں سے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ خوبصورتی بھی آتی ہے تو آپ نے اس کو بنانا ہے آپ اپنے بچوں کے کپڑوں میں اس طرح کا تھریڈ یوز کیا کریں یہ انگر کا تھریڈ ہے یہ اس سے کپڑوں میں بہت زیادہ خوبصورتی صفائی اور نفاصت آتی ہے تو ابھی جدر میں نے یہ نشان لگایا ہے اس کے اوپر اوپر آپ چاہیں تو یہ جو میں نے پہلے سے نشان لگایا تھا باکس کی طرح ہے جو چورس ہے اس طرح کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ مجھے گلائی میں چاہیے تو اسی لئے میں نے گلائی میں بنایا ہے کیونکہ لڑکوں کے کپڑوں میں اکثر ہی گلائی میں صحیح لگتی ہیں چورس جہاں وہ پھر لڑکیوں والی شیپ بن جائے گی تو ویسے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے لئے تو میں نے اس کے اوپر ڈبل سلائی اینگر کے تھریڈ سے لگا رہی ہے تھریڈ میں نے نیچے بوبن کیس میں بڑھا تھا فرقی میں تو اب میں اس کی گلائی کی کٹنگ کروں گی تو دو انچ یہاں پر نشان لگائیں گے اور نیچے ڈھائی پونے تین انچ نشان لگاؤں گی اور اس طرح اس کی گلائی کر کے کٹنگ کر لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہ بار بار پٹیاں چھپکانی کی آپ چاہیں تو آپ اس جو سوٹ پر بین بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر مگزی بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے یہاں دیکھیں گلائی کی کٹنگ کی ہے اور اب میں بیچ میں اسے کٹ لگا لوں گی جتنی مجھے مگزی چاہیے تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جتنا ہمارے بچے کا سوٹ کا ناپ ہوتا ہے اس کے اگر ہم تین حصے کریں تو ایک حصے میں ہماری پٹی یا مگزی آتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے چار انچی کی قریب یہ کپڑا لیا ہے تو آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں تو اس کو میں نے سیدھی سیڈ پہ ہی رکھا ہے کمیز کے سیدھی سیڈ پہ اور یہ جو میں نے بکرم چپکائی تھی نا یہ الٹی سیڈ پہ چپکائی تھی تو اب میں نے یہاں پر مگزی جتنا کپڑا میں نے بکرم چھوڑی ہے اور سلائی لگائی ہے تو تھوڑی تھوڑی بالکل آدھا پاؤں جس کو بھوکتے ہیں نا ہاف پاؤں اتنا میں نے غائب دے کے سلائی لکھا لی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں بیچ میں سے کپڑا کٹ کر لیں گے کٹ کر کے سلائی کو ہم نے کٹ نہیں کرنا سلائی کے سامنے تک کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو اب اس کو کر لیں گے سیدھا اور اس کپڑے کو میں اس طرح سے پلٹا لوں گی آپ نے بھی اس طرح سے کپڑے کو پلٹا لینا ہے اور اس کو اچھے سے آئرن کریں گے کپڑے کو دیکھو میں نے آئرن کر کے بٹھا لیا اس کی ہم ترپائی کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں تو میں یہاں پر ترپائی کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے کنارے پہ ہم ایک سلائی لگائیں گے جدھر ہماری مگزی ہے نا تو اس کے کنارے کنارے پہ مگزی کے اوپر سلائی نہیں لگنی مگزی کے ساتھ ساتھ سلائی لگنی ہے تو میرا کیمرہ تھوڑا دور ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتی تو اس طرح سے آپ نے مگزی کے ساتھ ساتھ ایک سلائی لگا لینی ہے اور یاد رہے میں نے یہ سارا داگہ انکر کا یوز کیا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے دوری لی ہے آپ کپڑے کی دوری بھی بنا سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں تو ایک اور کپڑا میں نے تھوڑا سا لیا ہے اس کو اس طرح سے نیچے رکھیں گے کیونکہ میں مگزی والا بنا رہی ہوں تو نیچے جو ہے نا غائب پھر اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے یہ مگزی کے اور اس طرح یہ جو ہمیں مگزی لگا رہی ہوں دوری اس کے بھی جو ہوں گے نا وہ بھی آگے نہیں آئیں گے اس کے جو کنارے ہوتے ہیں سرے وہ بھی آگے نہیں آئیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ سلائی لگا کے اس کو واپس سلائی لگا کے پکا کر لیں گے تاکہ یہ نکلے نا چھوٹے بچوں کی سلائیاں کافی پکی ہونی چاہییں کہ بچوں کے کپڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے سلائی لگا لی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے تو بیک سیڈ لیں گے اور اس کی سلائی اوپر سے اچھا سلگا لیں گے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر ترپائی آپ لوگوں نے کر لینی ہے اچھے سے تو اس کی میں کندے کی سلائی لگا کے اس کے اوپر بھی ایک سلائی لگاؤں گی سلائی اس کے کندے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو دھاگیا اپنے حاصل کٹنگ کرنے ہیں اس سلائی کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں تو اس کے اوپر ہم نے کنارے پر بلکل سلائی لگانی ہے میری ساری ویڈیو بہت ہی فاسٹ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سو سلو رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے لیکن اس میں میں بین یا گلے کا نہیں بتاؤں گی تو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بن گیا تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے لینے ہیں بلکل باریک بول جس کو کہتے ہیں ٹوپلائی کی اور بلکل باریک ہے اس کو میں نے سوئی میں لے لیا ہے ڈبل کر کے تو ڈبل اس لیے کیا صرف ایک ہی ہم نے سٹیپ میں نے اس طرح ڈبل لینا ہے باقی مارے سارے سنگل بنانے ہیں اس طرح سے سوئی لے کے آپ کو امید ہے کہ سمجھ جا رہی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چھوٹا سا ہم نے بنا لینی ہے پتی سٹیپ یہ مارے چھوٹی سی پتی سی بن گئی ہے تو اب میں دوسرا سٹیپ لوں گی یہ دوسرا سٹیپ جو میں نے لیا ہے اس میں میں دھانگے کو سنگل کر دوں گی کیونکہ وہ میرا بلکل سینٹر میں آ رہا تھا سینٹر میں میں نے تھوڑا سا ڈبل داگہ رکھا ہے کہ سینٹر کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ نمائے نظر آئے تو اس طرح سے ہم واپس داگے کو نیچے لے جائیں گے اس کو ہینڈ امروڈی بھی کہتے ہیں اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے یہاں پر کچھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی پھول بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی خوبصور لگیں گے چونکہ میں اس کے ساتھ بلیک بٹن یوز کروں گی اس طرح بنا کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو اس کو ایک دفعہ سے پکا کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کریں اور جو لوگ میری چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح سے داگے کو کریں گے پکا اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا سٹیپ بتاؤں گی تو صرف آپ کو ایک اور ہی بتاؤں گی باقی میں سارا کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے داگہ جیسے میں نے نیچے سے نکالا ہے واپس اسی جگہ سوئی لینی ہے اور اس طرح سے واپس نیچے گی ہو جائے گا اور یہ چھوٹی سی پتی سی بن گئی تو ایک ہی جگہ سے ہم نے لینے ہے تینوں سٹیپ اور اس طرح سے یہ بنتی جائیں گی بہت ہی خوبصورت اور ایسی طریقے سے بچھوٹے بچوں کے کپڑوں پر ڈیزائننگ ہوگی تو یہ دیکھیں کتنا آسان طریقے سے میں نے بتایا کہ اس میں ہمیں پٹیاں لگانے کی چپکانے کی ضرورتی نہیں سی جسے آپ مگزی اس طرح سے مگزی نکالیں اور ڈوری لیں اور بنا لیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے گلے بتاؤں گی وہ شورٹ ویڈیو ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینلن کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ